سینٹ کے بعد ریکوڈک منصوبے قبل منظور اتحادی اپنی ہی حکومت پر پھٹ پڑے وزیر قانون آزم نظیر تارر نے بالقومی اساملی میں پیش کیا آزم نظیر تارر نے کہا قانون سازی دو دن میں ضروری ہے میری صدا ہوگی کہ یہ جو ڈیل ہے سیٹلمنٹ اگریمنٹس ہیں یہ پرسوں کنکلوڈ ہونے کو ہیں جی اور اگر کسی وجہ سے اس میں تاخیر آتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جو تقریباً نو ارب ڈالر کی سیٹلمنٹس ہیں اور نو سو ساٹھ ملین ڈالر کی ایک پیمنٹ بھی اسکرو اکاؤنٹ میں پڑی ہے وہ ایٹ سٹیک آ جاتے ہیں جی وہ ڈیل بریک ہو جائے گی کوئی بھی ایسی حکومت نہیں رہی ہے جس نے اس گنگا سے جو ہے بلوستان کی گنگا سے ہاتھ نہ دوئے ہوں بلوستان کے وسائل کو مال غنیمت سمجھا گیا ہے راتوں رات ایک بل صوبہ اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے جہاں پر اس حکومت میں بیٹھے ہوئے عراقین کو پتہ نہیں اپنے مفادات کی خاطر رات و رات قانون سازیاں بنا کی جاتی ہیں بل لائے جا رہا ہے میں اس کو اپوس کرتا قانون سازیاں آپ کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے یہ غیر اہینی ہے جناب سپیکر اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک بھیجئے انتشار سے نکلنے کا واحد ہل انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ارابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپتیک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے 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 اور وہ جو نیلی بلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھ دے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اور یہاں پہ کوئی دو نمبر ہی نہیں چلے گی اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں اپسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں کوئی خبر رہنا جائے